سلام علیکم میاں صاحب اور مریم اور دو تین اور ہمارے ساتھی تو آبس میں حالات گیاں ہیں پاکستان کی ان پر باتچیت کر رہے تھے تو اللہ فضل و کرم کرے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا پاکستان مشکلوں سے باہر نکلے گا اور ہم نکالیں گے انشاءاللہ تو یہ ممکن نہیں کہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے ہم نے اللہ فضل و کرم سے پہلے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کیے اور لوگ جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں اور آج جو پاکستان کا جو یہ میڈ مین جو ہے میں میڈ مین کہہ رہا ہوں آج جو حشر کر گیا ہے آج اس کے چار سال جو ہیں وہ درہ میرے چار سالوں کے ساتھ درہ اس کا مقابلہ تو کریں اور پھر خود لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور لوگ کتنے خوشحال تھے اور آج اس کے چار سالوں میں لوگ کتنے بدحال ہوئے ہیں ہم اس کا ذرسہ جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو مش کلاس سے نکالنے کے لیے یہ یہ حکومت سمال دی اور ورنہ اس نے جو حالات پیدا کر دیئے تھے پاکستان کے وہ تو ایک بالکل تباہی کے کنارے ہم چلے گے تو آپ میری بہت ساری ویڈیو سن چکے ہیں میری باتیں سن چکے ہیں اس کے دور میں جو میں نے کی تھی اور شاید میرا گجرہ والا کا جلسہ بھی یاد کریں جب میں نے کہا تھا کہ یہ خرابی یہ ذمہ دار ہے یہ خرابی ہے یہ ذمہ دار ہے اور اس میں میرے خیال ہے کہ ہر بات کھول کے رکھتی تھی میں نے تو میں تو اپنا سمجھتا ہوں کہ جو ہم ہمارا ملک ہے اس کے ساتھ جو ستم ضریفیاں ہوئی ہیں جو ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے اس کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے عوام تک عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے جنرل باجو اور جنرل فیض کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جن کا نام اپنے گزرمالہ سپیچ میں ہے آپ سب جانتے ہیں پاکستان کو پاکستان کو اپنی ذات کے گرد گھمائا ہے اس قوم کے ساتھ گناونا مزاق کیا گیا اپنی ذات کے گرد پاکستان کو گھمائا ہے ساکیب علیوہ ساکیب علی نے جو کیا جو ساکیب علیوہ سار نے کیا آپ کے ساتھ اپ کیا کہتے ہیں میاں ساپ جو شاکر پسار نے کیا میہ ساپ جو پیٹی آئی کو شکست ہوئی کراچی میں میڈم میہ ساپ بار بار کنی پیٹی آئی کو ہر جگہ سے شکست ہوگی انشاءالی کراچی میں جو شکست ہوئی آپ کیا سمیشے میں میاں ساپ بار کنی بیشمال بیشمال بیشمال